بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے ون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کی ٹاپک ہے ہیملٹ ایز ارلیجیس پلی شیکس پیئر کا لکھا گیا پلی جو ہیملٹ ہے اس کا ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کسٹن ہے جو اگزائم میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہیملٹ ایز ارلیجیس پلی ڈسکس آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم نے اس لونگ کسٹن کو ڈیٹیل میں اٹیمٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کسٹن کو سالف کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی طرف جس کا نام ہے www.bseln.com یہاں پر آپ کو یہ کسٹن مل جائے گا اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہی سے نوٹس دے کے اس کسٹن کو ڈسکس کرنا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہیملٹ جو پلی ہے وہ ویلیم شیکسپیر نے لکھا ہے اور یہ بہت ہی جانا مانا one of the longest play that شیکسپیر have ever written ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ٹریجڈی ہے اگر اس کا جانر پوچھا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹریجڈی ہے جس کے اندر انٹرو سپیکٹیو جو element ہے وہ ملتا ہے یعنی کہ اپنی ذات کے اندر جھانکنا یا اپنے اردگرد کی چیزوں کا معینہ کرنا کہ میرے اردگرد یا میری ذات میں کیا چل رہا ہے اس کے بعد existential crisis بھی چل رہے ہیں existential crisis کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا main character hamlet ہے وہ ہمیشہ ambiguity میں رہتا ہے کہ کیا اسے suicide کر لینی چاہیے کیا اسے زندہ رہنا بھی چاہیے اس کے لئے زندہ رہنا کتنا مشکل ہے اس کے پیدا ہونے کا کیا main reason تھا کیا وہ اسی لئے پیدا ہوا تھا جو اس کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے وہ کس طریقے سے اپنے چیزوں کو کوپ کرے گا اور تیسری جو بہت important theme ہے وہ ہے theme اور quest for the revenge یعنی کہ کس طریقے سے وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا ہے introduction کے اندر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو tragedy ہے یہ kingdom of Denmark کے اندر ایک prince hamlet کی story ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ revenge لینا چاہتا ہے اپنے انکل claudius سے کیونکہ اس کے انکل claudius نے اس کے فادر کا یعنی کہ king hamlet کا murder کیا ہوتا ہے further next paragraph کے اندر آپ introduction کے اندر ہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو theme ہے religion کی یہ پورے play کے اندر prominent نظر آتی ہے آپ further یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو play جس time period کے اندر لکھا جا رہا ہے پڑا جا رہا ہے Elizabethan era اس time period کے اندر religion کس طریقے سے لکھا جا رہا تھا اور کس طریقے سے religion جو ہے وہ مسلسل transformation کا شکار تھا وہ change ہو رہا تھا اور Shakespeare کے اس work hamlet کے اندر یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ اس کا main character جو ہے وہ ایک moral dilemma کے اندر پھسا ہوا ہے moral کشمکش کے اندر پھسا ہوا ہے اور وہ کشمکش جو ہے وہ بار بار اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایک religious انسان بھی ہے وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتا وہ ایک پیور کرسچن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی بچائے اور ہو سکتا تو اپنی دنیا کو بھی بچائے اس کو اس دنیا کی تنی فکر نہ بھی ہو لیکن اپنی آخرت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار جو murder attempt کرنا چاہتا ہے اپنی چچا کا وہ کرتے ہوئے رک جاتا ہے فردر وہ اپنی ماں کے جو باتیں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہے religious dilemma moral dilemma کی وجہ سے وہ اسے نہیں کہہ پاتا اور اپنے aggression کا اظہار کرتا ہے پھر اسے بہت اچھے موقعیں ملتے بھی ہیں اپنا revenge اپنے father کے murder کے revenge لینے کے لئے Claudius سے لیکن وہ اس time period کو avail نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ Claudius ایک religious duty میں مصوف ہوتا ہے جب Claudius عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اسے اس وقت نہیں مارنا چاہتا کیونکہ hamlet نہیں چاہتا کہ Claudius جنت میں چلا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت حد تک highlight کرتی ہیں شیکس پیئر کے play hamlet کے اندر کہ religion کی theme کتنی زیادہ important ہے اور کس طریقے سے اس نے اسے use کیا ہے پھر اگر ہم اس time period کی بات کریں یعنی کہ اس time period کی بات کریں اس کے background کے بات کریں جو کہ Elizabethan era ہے اور Elizabethan era کے اندر شیکس پیئر نے جب یہ play لکھا تو اس time period کے اندر انگلینڈ کے اندر جو religion تھا وہ کس طریقے سے change ہو رہا تھا اس time period کے اندر سے protestanism کیسے establish ہو رہا تھا religion کی کیا state تھی پھر وہاں پہ جو king henry the eighth موجود تھے وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے connection جو ہیں وہ roman catholic church سے ختم کر دیئے تھے early 16 century کے اندر اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو king and queen ہیں they are the most closest to the god اور اس time period کو ہم انگلیش reformation کا time period بھی کہتے ہیں اس time period کے اندر جو catholic لوگ تھے وہ protestanism کی طرف shift ہو رہے تھے یعنی کہ modernism کی طرف shift ہو رہے تھے اور یہ وہ time period تھا جب religion conflict اور transformation کا شکار تھا اس time period میں جو چیز سمجھیں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ religion اس time period کے اندر era میں موجود تھا یعنی کہ لوگوں میں موجود تھا وہ تھا traditional catholic اور وہ اس سے نجات چاہتے تھے cutter religion سے extremist religion سے نجات چاہتے تھے اور protestanism کی طرف آ رہے تھے new protestan practices کر رہے تھے جو کہ cutter religion ہے اس کے opposite جاتی ہے اس کے خلاف جاتی ہے اور جو یہ hamlet play ہے یہ انگلیش reformation کا ایک ثبوت دیتا ہے اگر ہم hamlet play کو بہت غور سے دیکھیں تو اس کے اندر جو concept of ghost نظر آتا ہے جو hamlet کے father king hamlet کا ہے وہ آگے اپنے بیٹے سے کہتا ہے وہ pregretory میں موجود ہے یعنی کہ وہ برزق کے time period میں موجود ہے اور ابھی تک جنت یا جان میں نہیں جا سکا یہ وہ concept ہے جو protestan new protestan practices reject کرتی ہیں لیکن catholic لوگوں کا یہ religion ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہے تو کچھ چیزیں پرانی اور کچھ ہے کہ کس طریقے سے وہ چاہتا ہے اپنے باپ کا revenge لینا لیکن وہ دوزخ میں نہیں جانا چاہتا اب ان theme کی study کرتے ہیں جو as a religious theme hamlet کے play میں موجود ہوتی ہیں جیسے concept of pregretory کیا چیز ہے جو hamlet king ہے موجود تھا جس کی death ہوئی اور prince جس کا بدلہ لینا چاہتا تھا اپنے چچا سے جب وہ اپنے بیٹے کو نظر آتا ہے تو اس سے کہتا ہے پرگیٹری میں موجود ہے پرگیٹری ایک christianity کا concept ہے جیسے مسلمانوں کے اندر برزق کا concept ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ برزق کے time پیریٹ سے گزریں گے اور وہ اپنی جو گناہ ہیں ان کی punishments جھیل کے جنت کے اندر داخل ہوں گے اسی طرح christianity کے اندر بھی پرگیٹری کا concept ہے کہ جہاں پہ soul کی پیوریفیکیشن ہوا کرے گی تو catholic اس بات کو ریلیجیز بلیف کو اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن جو transformation ہو ریلیجی کی protestanism آرہ ہے اس کے اندر اس بلیف کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریلیجیز ڈیبیٹ بھی آپ کو نظر آئے گی کریکٹرز کے درمیان میں hamlet حریش و گارڈ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے سوپر کرنا ریونج لینا اپنے آپ کو آزاد کر دینا چاہتا ہے لیکن چونکہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کے مور پرنسپل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اس لیے وہ ایسا نہیں کرتا پھر ہمارا جو پلوٹ ہے جو شیکس پیر نے hamlet کے اندر استعمال کی ہے اس کے اندر بھی آپ کو ریلیجیس چیز نظر آئے جیسے کہ جیسے ہی پلی ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریلیجیس کونسپٹ ہے اچھے صرف وہ گوسٹ ہی نہیں بلکہ گوسٹ کی ڈیمارڈ آف ریونج بھی آپ کو نظر آتی ہے پھر hamlet پر لینا میں سوچتا رہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا کیوں کیونکہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے جو کہ ریلیجیس ہوتا ہے پر ایک دفعہ وہ اسے بلکل مارنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہدہ کہ وہ اس ٹائم پیریئیڈ میں مارے اور سیدھا جنت میں چلا جائے جو کہ ایک ریلیجیس بلیو دکھاتا ہے اور یہی چیز ہمیں کریکٹر ہیملیٹ کے اندر نظر آتی ہے ہیملیٹ کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک یہ کہ وہ قتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ فیئر فول نہیں ہے وہ در پوک نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں مار رہا اسے لئے کیونکہ ہیملیٹ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اپنی مورل ریلیجیس ڈیوٹیز کی فکر کرتا ہے دوسرا یہ کہ ہیملیٹ کی سولر لیکویز کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں میں مار سکتا ہوں لیکن کیوں نہیں مار نا چاہتا کلاوڈیس کو کیونکہ وہ پیری کر رہے رہے یہ سارے وہ ایسپیکٹ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیملیٹ کو بار بار موقع ملتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا اس کے علاوہ مختلف جو کریکٹر ہیں ان کے اندر بھی ریلیجیس چیزیں نظر آتی ہیں جیسے کہ کلاوڈیس پری کرتا ہوا نظر آتا ہے اور جب پری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کہ رہا ہے وہ ایک ریلیجیس فنومنا دکھا رہا رہا اس کے بعد جو فادر ہے ہیملیٹ کینگ ہیملیٹ وہ ٹرائپ فلانییس کی سنیں پھر افیلیا کی سنیں وہ کس طریقے سے کنونس کرنا چاہتی ہیملیٹ کو پاگل پنچ چھوڑ دیں تو مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ کو ریلیجن اور ریلیجیس بلیف کی تیم نظر آئے گی یہ جو اوپر ساری میں نے آپ کو باتیں بتائیے ان کا آپ ایک جامعہ سے کنکلوجن لکھ سکتے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے پلی موجود ہے ہیملیٹ کا اس کے اندر شیکسپیر جو ہیں وہ تیم آف ریلیجن دکھاتے ہیں کریکٹر کے اندر سینز کے اندر سول لیکویس کے اندر اور مختلف جگہوں پہ پلوٹ میں بتا دیا کریں جو آپ کو کوششن ڈیفیکل لگتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں تینک یو فور واشنگ اگر ویڈیو پسند آئیے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مطبور لیے اللہ حافظ